اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم زہرہ حضرت زینب کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 کی روزے کی حفاظت کے لیے کئی شہدہ شہید ہوتے لیکن یہ شہید جس کا نام حضرت محسین حجاجی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو قربان دی شہادت کا جام دیا عزیز و جب جناب محسین حجاجی دو سال پہلے ابھی کرنٹ واقعہ چودہ سو سانس کے پہلے کا واقعہ نہیں کہہ رہا ہوں کربلا کا واقعہ نہیں کہہ رہا ہوں مدینہ کا واقعہ نہیں کہہ رہا ہوں ابھی دو سال پہلے سیریا کے اندر شام کے اندر جناب زینب کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو شہید کرتے ہیں شہادت کا جام دی محسین حجاجی ہے جب انہیں گرفتار کر دیا گیا اور جا کہ اب وہ شہادت واقعہ ہونے والی ہے تو انہوں نے ایک وسیعت نامہ لکھا کس کے وسیعت نامہ اکثر کہا جاتا ہے کہ انہیں وہ تو اکیلے ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں وہ اکیلے نہیں تھے اس کی زوجہ بھی تھی اور اسے دو سال کا بچہ بھی تھا یہ سب نیٹ پڑھنے بلے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر جا کر وسیعتیں موٹ سے نے ہو جائے جنہوں نے جناب زینب کے روزے کو بچانے کے لئے اپنے آپ کو قربات کرتے ہیں انہوں نے ایک وسیعت نامہ لکھا بہت بڑی وسیعت نامہ ہے آپ نیٹ پر دیکھ لیجئے اس میں سے صرف پانچ سکریں میں آپ کے سامنے ہوں چھوٹے چھوٹے پانچ سکریں جنہوں نے اپنے بیٹے علی اس کا نام علی تھا اس کے بیٹے جنہوں نے اپنے بیٹے علی کے نام لکھا وسیعت کی دیکھیں عزیزہ نے موطبہ اس کا ہی دل چاہتا ہے کہ جس کا دو سال کا بیٹا ہو وائس ہو ماں ہو باپ اس پورے خاندان کو چھوڑ کر شہید ہونا یہ صرف کربلا والا کر سکتا ہے یا جس کے اندر کربلا کا جذبہ وہ وہ کر سکتا ہے سب نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے بیٹے اپنے فرزن جس کا نام علی ہے اسے لکھتے ہیں وسیعت نامہ جب وہ گرفتار ہوگے تو وہ لکھتے ہیں میں نے تمہارا نام علی اس لیے رکھا دیکھیں ایک ایک وسیعت پر آپ تصور کریں واقعا ہماری زندگی بدلنے کے لیے ہمارے جو لائفیں ہمارے اس کو چینج کرنے کے لیے پانچ سکرے ہی کافی وہ کہتے ہیں کہ میرے فرزند میں نے تمہارا نام علی اس لیے رکھا کہ حضرتِ علی کی صیرت پر چلو تمہارا آقا تمہارا مولا اور تمہارا رحمہ علی میں نے تمہارا نام علی اس لیے رکھا ہماریاں کیا ہوتا ہے ہم تو ایسے ہی نام رکھ دیتے ہیں کوئی مقصد نہیں کوئی کچھ نہیں لیکن دیکھیں شہیدوں کا کیا مرتبہ ہے شہیدوں کا کیا مقام ہے کیا بصیرت ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کا نام علی رکھا ایسے ہی علی نہیں رکھا کہاں کہ میں نے تمہارا نام علی اس لیے رکھا کہ تمہاری زندگی اس طریقے سے ہو جیسی حضرتِ علی کی زندگی ہے تمہاری زندگی الگ نہیں ہونی چاہیے دوسری وسیعہ دوسرا ٹکڑا کہ دیکھو میرے بیٹے تمہارا انتخابِ دوست انتخابِ زندگی انتخابِ درس خلاصتاً ہر انتخاب خسنِ انتخاب انتخاب یعنی کیا چننا پسند کرنا میرے بیٹے جب بھی دوست پسند کرو تے ایسا دوست پسند کرنا جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے میرے بیٹے اگر زندگی پسند کرو تے ایسا زندگی پسند کرنا جو اللہ کی طرف لے جائے اور اس زندگی میں اگر شہادت بھی حاصل کرنی پڑے تو پیچھے نہ ہو جانا شہید ہو جائے اور جب درس کی زندگی انتخابِ درس درس یعنی کیا لیکچر مجلس لیکچر درس اس نے انتخاب ہونا چاہیے جب بھی تم درس کا انتخاب کرو تو کسے ایسے لیسے کہ درس میں نہ چلے جانا کہ جہاں سے تمہیں گمراہی ملے ایسے درس میں جانا کہ جہاں سے تمہیں اللہ کی یاد آئے تم اللہ کی راستے طلق پہنچ جاؤ لیکن سوچے اس پر کہ کیا ہماری زندگی کچھ ایسی ہے یہ میں کسی ایمام کا کلمت نہیں پڑھ رہا ہوں کسی ایمام کا نہیں ایک ایمام کے چاہنے والے کا میں جملہ کہوں آپ کی درمیان میں جب ایمام کے چاہنے والے کے کلمات اتنے بلند ہوگے تو ایمام علی کی نیچل بلانہ کتنی بلند ہوگی اس کے کلمات کتنے بلند ہوگے جب اس کے چاہنے والے کے کلمات اتنے بلند ہوگے تیسری ننوستیت جو کہہ رہا ہے شہید محسن ہو جا دی اپنے بیٹے کو یہ میں نے بات اس لیے کہی کہ جب تم بڑے ہو جاؤ اس کے بیٹے کی عمر کتنی ہے اس وقت دو ساتھ یہ میں وسیعت اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ جب تم بڑے ہو جاؤ اور بڑے ہونے کے بعد جب تمہیں میری یاد آئے تو یہ وسیعت میری آواز بند کر تمہارے ساتھ کریں یہ وسیعت میں اس لیے لکھ رہا ہوں شکوا نہ کرنا گلہ نہ کرنا کہ تم شہید ہوگے تم مر گئے نہیں اس وسیعت کو پڑھ لینا میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا چوتھی وسیعت آپ فرماتے ہیں واق quelle اس وسیعت پر میری جان قربان ہو جائے جو شہید محسن ہو جائے جیا اپنے بیٹے کو پڑھ ل 살아 یاد رکھو میں تم سے بہت چاہتا ہوں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں تمہاری ماں سے بھی محبت کرتا ہوں میں تمہاری ماں کو بھی چاہتا ہوں لیکن لیکن توجہ چاہتا ہوں ہر فرد کی توجہ چاہتا ہوں میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں تمہاری ماں سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن جب بہترین چیز کے لیے بہترین مقام حاصل کرنے کے لیے ان محبت کو ترک کرنا پڑتا ہے اس لیے میں نے تمہیں ترک کیا تمہاری ماں کو ترک کیا اس کے عوض میں اللہ نے مجھے جناب زینب کی نوکری حاصل ہوئی مجھے جناب زینب کی گلامی ملی اللہ اکبر سوچے کیا کہہ رہے ہیں محسن ہو جانجی اپنے بیٹے کہ میں تم سے تو محبت کرتا ہوں تمہاری ماں سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی بہترین چیز پانے کے لیے اس محبت کو ترک کرنا پڑتا اس لیے میں نے ترک کر دیا اس کا عوض کیا ہوا اس کا بدلہ کیا ملا اس کا بدلہ یہ ملا کہ مجھے سانی زہرہ حضرت زینب کی گلامی نصیب اس کے روزے کی حفاظت کے لیے مجھے شہادت نصیب اب مجھے بتائیے کہ یہ کربلا سے نہیں ملا تو کہاں سے ملا یہ درس کربلا سے نہیں ملا تو کہاں سے ملا پانچویں اور آخری نصیب اللہ اکبر یہ جو نصیب ہے آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے علی تم ایسی زندگی گزارنا ایسی حق پسند زندگی گزارنا ایسی علی واری زندگی گزارنا کہ خدا تمہارا عاشق ہو جائے کون انسان نہیں پیسے والا نہیں دولت منج نہیں حاقین نہیں کیا کاموکن ہو جائے اے میرے لال ایسی زندگی گزارنا کہ خدا تمہارا عاشق ہو جائے کہ جب خدا تمہارا عاشق ہو جائے گا تو وہ تمہیں بڑے دام میں خرید لے گا خدا جب تمہارا عاشق ہو جائے گا تو وہ تمہیں بڑے دام میں خرید لے گا میں جملہ یاد دلا ہوا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے عرفہ دعا عرفہ میں آ جائیے میرا تیسرا ایمان سید شہدہ کیا فرماتا ہے اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا پایا جس نے تجھے دو دیا شہید کیا فرماتا دیا ایسی زندگی گزارنا کہ خدا تمہارا عاشق ہو جائے اور جب وہ عاشق ہو گیا انہوں نے تجھے پہچان لیا انہوں نے تجھے چاہ لیا تو تمہیں بڑے دام میں خرید لے گا عزیزو کیا اسلام کی تاریخ کے اندر کچھ ایسا ملتا ہے جس نے اللہ نے خرید آ دیکھیں شہید کی بصیرت کے بارے میں بات کروں کہ شہید کی بصیرت کتنی بڑی بڑی ہے کیا تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جس نے اللہ نے اسے تو خرید آ اللہ اس کا عاشق ہو گیا اور اللہ نے اسے خرید دیا آ ملتا ہے شبِ حجرت رسول اللہ کی حجرت جب رسول اللہ جا رہے تھے تو امام علی کو بلایا اور کہا کہ یہ جو لوگ ہیں وہ مجھے مارنے کے لئے تیار اور آماد ہے کیا تم میرے بستر پر سو سکتے ہو تو علی نے کیا کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے کہا ہاں کہ یا رسول اللہ میں سونے کے لئے تیار علی سوئے اس وقت اللہ نے قرآن کے اندر آئے تھے کہ اے علی میں نے تیرے نفس کو خرید لیا اور میری مرضی کو تجھے مے دیا ت مہارے نفس کو میں نے خرید لیا اور میری مرضی کو تمہیں دے دیا اب عزیزہ anh محترم شک نہ کرنا کہ علی سے کب کیوں مانگے ہم عزیزہ انہ محترم علی کی مرضی اللہ کی مرضی اور اللہ کی مرضی علی کی مرضی اگر ہم علی سے مانگ رہے تو علی نہیں دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے علی کے نفس کو خرید لیا ہے اور اپنی مرضی علی کو دین دی ہے اور یہ شہید بھی یہی کہہ رہا ہے کیسی زندگی گزارنا کہ خدا تمہارا عاشق ہو جائے